کہاں سے مطلب قبا سے مدینہ آئے اور مدینہ آپ نے جب قیام فرمایا تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ مدینہ کے سارے لوگوں نے استقبال کیا اور تلال بدرو علینا بچیوں نے یہ پڑا کہ ہم پر جو ہے وہ چودویں کا چاند روشن ہو چکا ہے ہر طرف نور ہی نور تھا خوشبو ہی خوشبو تھی مدینہ کی گلیاں مہک رہی تھی یسرب مدینہ منورہ بن چکا تھا مدینہ کی مٹی بھی خوشبو دے رہی تھی فضاء بھی بتا رہی تھی کہ اب کائنات عالم کا سربراہ آ چکا ہے اور سردار آ چکا ہے اور مسکینوں کا یاور آ چکا ہے غریبوں کا مددگار آ چکا ہے مسکینوں کو جو ہے اب سہارہ دینے والی شخصیت مدینہ میں تشریف لا چکی ہے تو مدینہ کی جو فضاء تھی خوشبو دار ہو چکی تھی اور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نو کے گھر کو اپنی مہمان نوازی کے لیے جو ہے اپنی میزبانی کے لیے یہ شرف عطا فرمایا تھا حضور وہاں تشریف فرما تھے لوگ آپ کا دیدار کر رہے تھے زیارت سے مستفیض ہو رہے تھے تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام یہ بھی نبی پاک کو دیکھنے آئے اور اس ارادے سے آئے کہ جو ہم نے ان کا تعارف کتابوں میں پڑا ہے تو ذرا ان کو دیکھ لیں ان کا استقبال کر لیں ان کو ایک نظر جو ہے ہم ملاحظہ کر لیں کہ یہ آیا وہی ہیں اگر وہی ہیں تو پھر بھٹکنے کی کیا ضرورت پھر ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت پھر برباد ہونے کی کیا ضرورت ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کی نعمت عظمہ سے خود کو شرف یاب کرتے ہیں تو وہاں جو ہے جب حضرت عبداللہ بن سلام آئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے جب چہرے پر نظر ڈالی تو میری پہلی نگاہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ وہی سچے حضرت محمد الرسول اللہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا جب میں مسلمان ہوا تو میں نے نبی پاک سے یہ بات کہی کہ حضور جو میری قوم ہے یعنی یہودی قوم جو ہے یہ بڑی غدار قوم ہے اور بہتان تراش قوم ہے تو میں اگر ایسے چلا گیا تو یہ الزام لگا دیں گے مجھ پر اس لیے میں ایک دفعہ یہاں چھپ جاتا ہوں آپ میری قوم کے لوگوں کو بلائیں اور ان سے میرے بارے میں ذرا آپ گفتگو کر لیں کہ میں ان کے نزدیک کیسا ہوں حضرت عبداللہ بن سلام چھپ گئے جب چھپے تو وہاں پر جو ہے وہاں یہودی قوم کو حضور نے بلائیا بلانے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا ہے دونوں نے کہا وہ خود بھی عالم اور اس کا باپ بھی عالم وہ خود بھی سچا اور سچے کا بیٹا وہ خود بھی ہم میں سے اچھا اور ہم میں سے سب سے اچھے کا بیٹا یہ جب سارے الفاظ نبی پاک نے ان سے سن لیے اور پھر نبی پاک نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو تمہاری کیا رائے ہے تو کہا کہ پہلی بات تو وہ ایسا نہیں کرے گا اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر وہ ہم میں سے بتر اور بتر کا بیٹا وہ فوراں بدل گئے اپنی بات سے پھر گئے مکر گئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ بات جب کہی تو حضرت عبداللہ بن سلام وہاں سے نکلے کیونکہ وہ حقیقت کو پہچان چکے تھے اور وہ جانتے تھے اب ملامت کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اب کوئی پریشانی نہیں ہے اب کوئی غم نہیں ہے ملامت کرتے ہیں تو اپنے کرتے رہیں اب میں نے محمد عربی کو نہیں چھوڑنا اب ان کو پا لینا ہے ادھر سے جب باہر نکلے یہاں اوٹ میں چھپے ہوئے تھے تو فوراں کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسول